یوٹیوب چینل علمی اساسہ پر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آزمین حج سے متعلق ایک اہم ترین اپ ڈیٹ ہے کہ حکومت نے اور سعودی حکومت نے حج کے قوانین کی خلاح ورزی پر جرمانہ اور جیل کی سزا دینے کا اعلان کیا ہے اور اس سلسلے میں شہریوں کو خبردار کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جرمانہ کتنا کیا جائے گا کتنے عرصے کے لیے جیل ہو سکتی ہے اور اس سلسلے میں کیا قوانین بنائے گئے ہیں جانیے گا آج کی اس ویڈیو میں جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل علمی اساسہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علی رسول اللہ الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے خوش خورم ہوں گے بھرپور زندگی بزار رہے ہوں گے تو چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانے حاج کے قوانین کی خلاح ورزی پر پچاس ہزار ریال جرمانہ جیل سزا کا اعلان سعودیہ نے زائرین اور رہائشیوں کو بغیر اجازت حاج میں شرکت سے خبردار کر دیا خلاح ورزیوں کے مرتقب تارکین وطن کو چھ ماہ کے لیے جیل کی سزا ہوگی سعودی عرب نے زائرین اور رہائشیوں کو خبردار کیا ہے کہ ویندہ حاج سیزن دوہزار چوبیس میں ضروری اجازت نامیں حاصل کیے بغیر شرکت نہ کریں غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق کہ اس نظام کی ہموار کاروائی کو یقینی بنانے اور ممکنہ خلاح ورزیوں کو کام کرنے کے لیے سخت سزائیں متارک کروائی گئی ہیں جنرل ڈریکٹوریٹ آف پاسپورٹ کے اس طرح سے سعودی حکام نے حاج کے زوابت کی خلاح ورزی کرنے والے افراد کے لیے سنگین نتائج مرتب کی ہیں وزارت حاج عمرہ نے زور دیکھر کہا ہے کہ ضروری اجازت نامیں کے بغیر حاج کرنا غیر قانونی ہے اور اس پر پچاس ہزار سعودی ریال جرمانہ کیا جاتا ہے اجازت نامیں کے بغیر حجاج کی نقل حمل کرتے ہوئے پکڑے گئے افراد پر بھی پچاس ہزار سعودی ریال تک جرمانہ آیت کیا جائے گا اس طرح کی خلاح ورزی کے مرتب کے پائے گئے اکتار کینے وطن کو چھے ماہ کے لیے جیل کی سزا بھی ہوگی اور اس کے بعد سعودی عرب سے ملک بطر کر دیا جائے گا ان پر دس سال تک کے لیے ملک میں دوبارہ داخلے پر بھی پبندی ہوگی یہ تھی تازہ درین قوانین کے سعودی عرب میں ظاہرین اور جو رہائشی لوگ ہیں یا ان کے لیے جو ہے وہ قوانین سخت کیے گئے ہیں اور بغیر اجازت نامیں حجم شرکت پر پچاس ہزار روپے جرمانہ چھے ماہ تک کی قائد اور وطن واپسی کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگتار نوٹفکیشن آپ دوستوں تک بار وقت پہنچتے رہے ہیں اب تک کے لیے اتنے ہی ملتے ہیں نئی اپ ڈیئر نئی خبر کے ساتھ اب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو